سٹوڈیو سے کہتے ہیں کہ کسی کی کوئی پینٹنگ یا گالا وغیرہ دیرکٹر سنتا ہے اور اس کی طرح دوبارہ اپنا نئی کوشش کرتا ہے جی یہ بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ نومی کے طلبہ اور ہمارے پاس یہاں اردو میں ایک لفظ آیا ہے یہ دیکھیں سردار تجمل حسین کی کوٹھی النشات کا ایک وسیع کمرہ یہ کمرہ اختر سٹوڈیو کے طور پر استعمال کرتا ہے تو یہاں جو لفظ نا سٹوڈیو میں نے بچوں سے پوچھ رہا ہوں کہ سٹوڈیو کسے کہتے ہیں تو ان کے جوابات دیکھتے ہیں کیا جوابات ہے جی بتائیں جی سٹوڈیو کیا آپ کے نزدیک سٹوڈیو کسے کہتے ہیں کسے کہتے ہیں کوئی سنگر اسنگر اس کو سٹوڈیو کہتے ہیں سٹوڈیو اس کو کہتے ہیں جس میں پینٹنگ بنایا ہے کوئی جس میرے نام کوئی بتائیں ہسنے کی کیا بات ابھی اس میں تیر بار بھی آنے والی ہے جسے پینٹنگ کریں اس کو دوبارہ بنایے جسے پینٹنگ کریں اس کو دوبارہ بنایے بیاسی تصویر بنائے بیاسی تصویر بنانے کو سٹوڈیو کہتے ہیں جی ہاں جی سر جس میں سونگ کو سن کے اس کے جاسے دوبارہ منایا کوئی سونگ سن کے اس کے جاسے دوبارہ سونگ منایا اسے سٹوڈیو کہتے ہیں ہاں بھی سر سٹوڈیو کہتے ہیں کہ مختلف طرح سے کسی بھی چیز کو لوگوں کے پاس شائعہ کرنے کے لیے اس کو بہتر انداز میں بتانے کے لیے لوگوں کو دکھانے کے لیے اس حمل کو سٹوڈیو کہتے ہیں چاہے وہ پینٹنگ ہو چاہے کسی کے بعد روڑ کی ہو سر جی سے پینٹنگ کہتے ہیں اسے کسی کے بعد جی سے کھتے ہیں نہیں پتہ نہیں کشنا کچھ دیکھیں سب نے جواب دینے آپ بھی اپنا جواب ریکارڈ کروایاں سوڈیو سے کھتے ہیں کہ کسی کے دیکھتا ہے اور دوبارہ اس کی طرح بتانے پہلے آپ کیاپ تو اتارے ہیں چہرہ بھی نہیں سہی نگا کیوں گایز چہرہ اس کا سہی نگا رہا ہے چل کے بارے چل بھی ہوں داس چل چھوڑے جواب بتاو آپ اپنا آنسر دو سٹوڈیو سجیب سے کہتے ہیں کسے کہتے ہیں در دیکھیں کسے کہتے ہیں سٹوڈیو سے کہتے ہیں کسی کی کوئی پینٹنگ یا کچھ گالا مگرہ دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں اور اس کی طرح دوبارہ اپنا نہیں کوشش کرتے ہیں آپ نے سٹوڈیو کا لفظ پہلے کہیں سنا ہے سب نے کہاں پہ کوک سٹوڈیو جہاں پر گالے کارتے ہیں یعنی کہ آپ کو پتا کہ سٹوڈیو وہ جگہ ہے جہاں پر کوئی گانے شانے گاتے ہیں یا کوک سٹوڈیو کے وجہ سے آپ کے ذہن میں یہ ساڑے سوال آ رہے ہیں اچھا چلے میں آپ کو بتا رہے تھا ہوں سٹوڈیو کسے کہتے ہیں تھوڑا سا اب آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے جو کوئی گانا گانے والا ہوتا ہے نا وہ بھی فنکار ہے ہم اسے فنکار کہتے ہیں اگر کوئی اداکار ہے تو وہ بھی فنکار ہے گلوکار بھی فنکار ہے اداکار بھی فنکار ہے اگر کوئی تصویر بنانے والا ہے مصور ہے وہ بھی فنکار ہے اس کا ایک فن کے ساتھ فنون لطیفہ کے ساتھ اس کا ایک تعلق ہے اسی طرح جنابل اگر کوئی رائٹر ہے لکھنے والا ہے ٹھیک ہے نا مصنف ہے تو کوئی اپنا ڈراما لکھتا ہے نوول لکھتا ہے کچھ بھی لکھتا ہے تو وہ مصنف ہے اور وہ بھی فنکار ہے فنکار میں آرٹسٹ میں آتا ہے کوئی آرٹسٹ ہو فوٹوگرافر ہو میوزیشن ہو ٹھیک ہے وہ جس روم میں بیٹھ کے اپنا کام کرتا ہے نا جو اس نے ایک سپیسیفک روم بنایا ہوا ہے جہاں پر اس نے اپنے کام کے لحاظ سے چیزیں رکھی ہوئی ہیں انسٹرومنٹس رکھے ہوئے ہیں الات رکھے ہوئے ہیں اس کمرے کو سٹوڈیو کہتے ہیں سٹوڈیو کسے کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ نہیں کہ وہ جگہ وہ کمرہ جہاں پہ کوئی مصور بیٹھ کے تصویر بنا رہا ہے کوئی آرٹسٹ بیٹھ کے اپنے پریکٹس کر رہا ہے کوئی گلوکار وہاں پر بیٹھ کے اپنے راگ بنا رہا ہے ٹھیک ہے کہ نہیں کوئی مصنف بیٹھ کے کچھ لکھ رہا ہے تو وہ جو اس نے ایک روم بنایا ہوا ہے اپنا وہ اس روم کے اندر جو اس نے اپنا ایک انوائرمنٹ بنایا ہے ٹھیک ہے کہ نہیں تو ہر ایک اگر میوزیشن ہوگا تو اس کا اپنا اپنے طرح کا سٹوڈیو ہوگا ٹھیک ہے کہ نہیں اس کا کمرہ اپنا اس میں اپنی چیزیں رکھی ہوں گی وہ سٹوڈیو ہوگا اور مصور کا اپنا ہوگا ٹھیک ہے کہ نہیں اور جو رائٹر ہے اس کا اپنا ہوگا تو جو بھی فنکار کا ایک روم جہاں پہ بیٹھ کے وہ اپنا کام کرتا ہے اسے سٹوڈیو کہتے ہیں جی سر کلیر ہوگیا ہمیشہ جب بھی کوئی چیز یاد کرتے ہیں نا اس میں آنے والے لفظ کے بارے میں کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں پوری جانکاری ہو پورا اس کے بارے علم ہو کہ اس میں کیا ہے لوگی افسرانہ خون بیچی آگئے ٹھیک ہے اپنی ویڈیو بھی مکمل ہوگی انہی بڑھی